مولا علی علی حق ہے جیدر حق ہے مولا جیدر حق ہے جیدر حق ہے مولا جیدر حق ہے مولا اتہان میں ایک رسانے پر تھا، ایک ٹی وی چینل پر ایک پروگاہم تھا جس میں ہمارے سنی بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے بات مولا علی کی عظمت کی آئی تو فرمانے لگے مفتی صاحب کہ آپ تو سال بھر مجلسیں بڑھتے ہیں مجھے کچھ کہنے دیجئے تو میں نے کہا جی میرے حصے کا وقت بھی آپ کو آیا آپ ہی فرمائیے مولا کی شان میں کچھ تو بہت اچھی اچھی باتیں انہوں نے فرمائی اور ایک بڑا تاریخی جملہ مجھے وہ جملہ بھولتا نہیں ہے وہ فرمانے لگے خبردار اہلِ بیت کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہ کرنا اہلِ بیت کے برابر میں کسی کو لاکھے نہ بٹھانا اہلِ بیت کے بچے بچے کے پاس جنت کی آنرشپ ہے اچھا سب جواب نہیں دے رہے آپ منہوں نے نعرہ بڑی زور سے لگایا جواب اتنا نہیں آیا بہت لوگ بیٹھیں ماشاءاللہ اس سے بہتر صلوات حدیہ کریں بڑا اچھا جملہ میں نے حدیہ کر دیا آپ کو کہنے لگے اہلِ بیت کے بچے بچے کے پاس جنت کی آنرشپ ہے میں نے ان سے کہا مولانا بات تو بہت بڑی ہے مگر میری طرف سے بھی ایک حدیہ لے لیجئے اور میرا حدیہ یہ ہے کہ اسلام کے موتبر ترین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے اہلِ بیت ہماری جنت کی زمانت دیتے ہیں یہ اختیار ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے یہ کہہ دیں کہ ہم جنت کی زمانت سلوات پڑھ لیں محمد و آلِ محمد پہ یہ فروا دینا کہ میں جنت دینے کی زمانت لیتا ہوں یہ لب و لہجہ ان کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے لہذا ہمیں اس دروازے پر بیٹھنا اور اس دروازے سے وابستہ ہونا اس پر اللہ کا خاص اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اس نعمت سے بڑی نعمت نہیں ہے سب کچھ ہو اور اہلِ بیت سے دوری ہو تو کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہ ہو اور اہلِ بیت سے قربت ہو تو اس سے بڑا سرمایہ نہیں ہے آئے تھے نا حضرت کی خدمت میں ایک چاہنے والے نے آ کر کہ مولا میرے گھر میں فاقے ہیں میں غریب ہوں مسکین ہوں حضرت نے فرمایا تم جیسا تو امیر کوئی نہیں ہے کہ مولا کھانے کو کچھ نہیں ہے حضرت نے فرمایا ساری دنیا کی دولت تمہارے قدموں پر رکھ کر تم سے کہا جائے کہ علی کی محبت سے ہاتھ اٹھاؤ تو کیا تم میری محبت سے ہاتھ اٹھا لوگے کہنے لگا ہے مولا میں فاقوں میں مر جاؤں گا مگر آپ کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گا حضرت نے فرمایا جو ساری دنیا لے کر مجھے نہ چھوڑے اس سے بڑا امیر کون ہے یہ جو دولت ہے نا جس کو حب اہل بیت کہا جاتا ہے یہ محبت اہل بیت کی دولت ہماری کوئی بات جذباتی نہیں ہے جلدبازی میں نہیں ہے ہماری کوئی بات جو ہے وہ جوش اور زور زبردستی کی بنیاد پر نہیں ہے ہم جو بات کریں اس ممبر سے ہم جو بات کریں یا کرنی چاہیے وہ معقول ہونی چاہیے منطقی ہونی چاہیے اور قرآن سے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے اور اقل کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے اگر اس سے ہٹ کر ہم چلیں گے تو ویسے ہی گزارا نہیں ہوگا اور اقل اقل کے مطابق بات کرنا تو ویسے ہی ہمارے اس گھرانے کا خاص امتیاز ہے بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ اس گھرانے کو ہی اقل کہا جاتا ہے اقل نہیں اقل خود خود لفظ اقل جو ہے نا وہ اقل کہیے یا علی کہیے ایک ہی بات ہے اگر کسی کے ہاں عدالت اس شدت پر ہو اگر کسی کے مزاج میں عدالت اس شدت پر ہو کہ اس کا ایک ایک لمحہ عادلانہ ہو تو پھر اسے عادل نہیں کہتے اسے عدل کہتے ہیں اگر کسی کے ہاں علم اس کمال پر ہو کہ اس کا کوئی لمحہ حیات بغیر علم کے نہ گزرے تو اسے عالم نہیں کہیں گے علم کہیں گے اسی طرح عزیز آنِ گرامی جو کہہ دے اس پر عمل کرنا اگر اقل ہو تو پھر اسے آخل نہیں کہیں گے اسی کو اقل کہیں گے تہری تحریر علی حقا اگر اقل ہو